السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اشرا زلحجہ میں یہ دس کام ضرور کریں سارا سال برکتیں ملتی رہیں گی اللہ اتنا رزق دے گا سنبالہ نہیں جائے گا رحمت کی بارشیں ہوں گے کیونکہ ان دس دنوں کی بہت فضیلت ہے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دس دنوں میں اللہ تعالیٰ کو عمل صالح بہت پسند ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا جہاد فیض صبی اللہ سے بھی زیادہ یہ دن پسند ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ دن جہاد فیض صبی اللہ سے بھی بہتر ہے سوائے اس شخص کے جو اپنے مال اور جان کو لے کر نکلے اور کسی چیز کو واپس لے کر نہ آئے بخاری شریف دوسری حدیث میں آتا ہے سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دس دنوں سے بڑھ کر اور سب سے زیادہ محبوب اللہ تعالیٰ کو کوئی اور دن نہیں ہے لہٰذا تم ان دنوں میں کسرت سے تسبیح تحمید اور تحلیل کیا گروہ تبرانی اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اجام عشرہ میں سخت ترین محنت سے عمل سالے فرماتے تھے بہوالا دارمی امام ابن حجر رحم اللہ کے مطابق اس عمل سالے کی وجہ غالباً یہ ہے کہ ان دنوں میں حج کا اجتماع منقد ہوتا ہے اور حج اسلام کی عراقین میں شامل ہے لہٰذا ان دس دنوں میں دس کام کر لیجئے پہلا کام جب آپ کو چاند نظر آئے آپ نے دعا پڑھنی ہے اللہم اہل لہو علینا بالجمنی والایمانی والسلامتی والاسلامی والتوفیقی لما تحبو وترزا ربی وربک اللہ ترجمہ اہلا اسے تو ہمارے اوپر برکت اور ایمان اور سلامت اور اسلام کے ساتھ اور ان عامال کی توفیق کے ساتھ نکلا ہوا رکھ جو تجھے پسند ہے اور جن سے تو راضی ہے اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے دوسرا کام جب چاند نظر آ جائے تو آپ نے تکبیریں کہنی ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ الحمدللہ سبحان اللہ جب آپ ان کو ملائیں گے تو کیا بنے گا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد تیسرا کام چاند جب نظر آ جائے تو نہ بال کٹوانے ہیں نہ ناخن کٹوانے ہیں چاند نکلنے سے پہلے پہلے یہ کام کر لیجئے چوتھا کام روزہ رکھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذلحجہ کے پہلے نو دنوں میں روزہ کا احتوام کیا کرتے اور خصوص ان عرفہ کے روزے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا عرفہ کے روزے کا ثواب کتنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پچھلے سال کی گناہ ایک سال گزر رہا ہے دو سالوں کی گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ پہلے نو دن کا روزہ رکھیں نہیں تو عرفہ کا روزہ نو ذلحجہ کا روزہ ضرور رکھیں پانچوں کام آپ نے دس دنوں میں قرآن مجید کو مکمل کرنے کی کوشش کرنی ہے چھتا کام آپ نے ان دس دنوں میں اللہ کا کسرت سے ذکر کرنا ہے چلتے پھرتے استغفر اللہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حولہ ولا قوتہ الا باللہ حسبی اللہ و نعم الوکیل یا حیو یا قیوم لرحمتی کا استغیث اللہ اللہ ربی لا عشر کو بھی شیعہ اللہ کی قسم وہ لذت آپ پائیں گے جو زنگی میں کبھی کسی کھانے سے آپ کو محیسر نہیں آئی ہوگی ساتوہ کام کم از کم ان دس دنوں میں نوافل کسرت سے پڑھئے صبح و نماز پڑھ کے شراق تک ذکر کیجئے دو رکت پڑھیں گے حج میں نہیں جا سکے کوئی بات نہیں آپ ارادہ تو رکھتے ہیں حج کا دو رکت پڑھ لیں گے اس سورج نکلنے کے بعد اللہ حج عمرے کا ثواب دے دیں گے چاشت کا وقت ہوتا ہے سوہ دس بجے چار رکتے پڑھ لوگے اللہ فرماتے ہیں دن کے شروع میں چار رکتے تم پڑھ لینا باقی سارا دن میں تمہیں کافی ہو جاؤں گا چار رکتے زہر سے پہلے اور چار رکتے بعد میں پڑھ لینا اللہ جہنم پہ تمہیں حرام قرار دیں گے چار رکتے اثر سے پہلے بھی پڑھ لینا اللہ کی رحمت کے مستحق بن جاؤ گے آٹھوں کام جس طرح ہم سارا سال دعا کرتے ہیں ان ایام میں بھی دعا کرنے چاہئے جب ان ایام میں دعا کی جائے گی تو پورے سال کی دعاوں سے افضل دعا ہوگی اگر آپ کو سب کچھ مل چکا ہے تو اپنے بھائیوں کے لیے دعا کر لینا اولاد کے لیے دعا کر لینا اس معاشرے کے لیے دعا کر لینا اس وطن کی سلامتی پہ دعا کر لینا یہ دعا انسان کی تقدیر بدل دیتی ہے خصوصا جب ازال ہو جائے جماعت کھڑی ہونے تک دعا کو اللہ رد نہیں کرتا اس لیے ان ایام میں کسرت سے دعا کرنا نوہ کام اب صدقہ اور خیرات کرنا صدقہ اور خیرات کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے سب کے سب گناہ معاف ہوتے ہیں اور صدقے سے صرف گناہ معاف نہیں ہوتے اللہ ذل جلال قبر کو ٹھنڈا کر دیتا ہے پوری موت سے بچا کے حسن خاتمہ عطا کر دیتا ہے قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا کجور کے برابر کیا گیا صدقہ پہاڑ بن کے آپ کے نامہ عمال میں آ جائے گا دسویں کام ان دس دنوں میں خیر خواہی کے لیے اپنے آپ کو نکالو کبھی کسی نے سوچا ہے مال تو اللہ کا دیا ہوا ہے تیہ کرے کہ میں نے سال قربانی لینی ہے مال اللہ نے دیا ہے اس کا حکم ہے یہ حکم پورا کرنا ہے ان دس دنوں کے عبادت پورا سال کے عبادت سے افضل و عالی ہے لہٰذا ان دس دنوں سے فائدہ اٹھائیں جب 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 موسیقی